ادھاکار حارون شاہد نے کہا ہے کہ کرینہ کپور کو ماہرہ خان سے پہلے فلم ورنہ کی آفر ہوئی تھی ادھاکار حارون شاہد نے انکشاف کیا کہ شوئے منصور کی فلم ورنہ میں مرکزی کردار کی پیشکش سب سے پہلے بھارتی ادھاکارہ کرینہ کپور کو ہوئی تھی جسے بعد میں ماہرہ خان نے ادا کیا یہ انکشاف حارون شاہد نے حال ہی میں رمضان ٹرانسمیشن میں شرکت کرتے ہوئے کیا ہے جس کی مذبانی نادیہ خان اور اجاز اسلم کر رہے ہیں سوال پر حارون شاہد نے بتایا کہ 2011 میں جب شوئے منصور نے فلم بول کی شوٹنگ میں مصروف تھے جس میں عاطف اسلم نے مرکزی کردار ادا کیا تھا لیکن پہلے عاطف کو شاید ٹائم منیجمنٹ کے مسائل تھے جس پر شوئے منصور نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اداکاری میں دلچسپی رکھتا ہوں جس پر میں نے انکار کر دیا تھا انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت میوزک کر رہے تھے اس لئے اداکاری کا انہیں شوق نہیں تھا فلم ورنہ میں کام کرنے کی آفر سے متعلق بات کرتے ہوئے حارون شاہد نے کہا کہ جب شوئے منصور ورنہ کی شوٹنگ کر رہے تھے تو انہوں نے دوبارہ مجھ سے فلم میں اداکاری کی پیشکش کی تھی جس پر میں راضی ہو گیا اور میوزک کو ہمیشہ کے لئے خیر آباد کہ دیا حارون شاہد نے بتایا کہ اس وقت شوئے منصور نے مجھے اداکاری کی پیشکش کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ اس فلم میں کرینہ کپور بھی ہوں گی اداکار نے انکشاف کیا کہ اصل میں فلم میں مرکزی کردار سب سے پہلے کرینہ کپور کرنے والی تھی لیکن پھر ان کی شادی ہو گئی اور پھر وہ حاملہ ہو گئی اور پھر ان کی جگہ ماہرہ خان کو شامل کیا گیا سال 2017 میں ریلیز ہونے والی فلم ورنہ کی کہانی ایک ایسی خاتون کی ہے جسے گورنر پنجاب کا بیٹا زیادتی کا نشانہ بناتا ہے اور وہ پھر انصاف کے لئے اپنی جدوجہد کرتی ہے فلم میں یہ کردار اداکارہ ماہرہ خان نے نبھایا ہے